نو مائی جلاو گھراؤ کے سیم پی فرحت عباس زمانت مسترد ہونے پر احاتہ عدالت سے فرار انصداد دہشتگردی عدالت لاہور نے شیخ امتیاس اور فرحت عباس کی دلخواست زمانت خارج کی پاکستان نے چین سعودی عرب اور متحدہ عرب امراض سے قرض کی مدت میں توصیح کی یقین دہانی حاصل کر لی وزیر خزانہ محمد اور انگزیب کہتے ہیں رول آور تین سال کیلئے ہوگا لیکن ہر سال نئی سیرے سے کیا جائے گا دوست ممالک کی یقین دہانیوں سے ایم ایف کو آگاہ کر دیا پانچ ارب ڈالر تک فائنانسنگ گیپ پورا کر لیا جائے گا امریکہ میں مبینہ قاتلانہ حملوں کی منصوبہ بندی کے الزام میں پاکستانی شہری آصف مرچنٹ گریفتار امریکی محکمہ انصاف کے مطابق ملزم پر فرد جرم آئیت کر دی گئی آصف مرچنٹ اپرائل میں امریکہ پہنچا تھا نیو یورک میں ٹارگٹ کلرز کی تلاش میں ایف بی آئے ایجنٹس ٹکرا گئے ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے آصف مرچنٹ کا سابق صدر ڈالر ٹرم پر حملے سے کوئی تعلق سامنے نہیں آیا تحقیقات جاری امریکہ میں آصف مرچنٹ کی گریفتاری پر دفتر خارجہ کا رد عمل بھی آ گیا ترجمان ممتاز زہرہ بلوج کہتی ہیں امریکی حکام سے رابطے میں ہے تفصیلات کا انتظار ہے برزابطہ رد عمل سے پہلے آصف مرچنٹ کے ماضی سے متعلق معلومات کی توسیق چاہتے ہیں بنگلہ دیش میں عبوری حکومت تشکیل ڈاکچر محمد یونوس چیف ایڈوائزر ہوں گے حسینہ واجد کے دو سابق وزیرا ملک سے فرار ہونے کی کوشش میں گریفتار سابق وزیراعظم کی سہولتکاری پر بنگلہ دیشی عوام کا بھارت سے شدید نفرت کا اصحار ڈھاکہ میں اندرہ گاندی کلچر سینٹر جلا دیا ادم تحفظ پر پولس ہرتال پر چلی گئی طلبہ نے پولس کی ذمہ داریاں بھی سنبھال لی آئی پی پیس کسی نے زبردستی نہیں لگائے دعوت دے کر لگوائے گئے اپنی خرابی اور ناکامی کسی اور پر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے سربراہ عوام پاکستان پارٹی شاہی تکانباسی کی گفتگو بولے موجودہ حکومت نے کہا تھا نیپ کو ختم کریں گے وہی اس کے ہاتھ مضبوط کر رہی ہے تحریک انصاف کو روک سکتے ہو تو روک لو اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا چیلنج کہا حکومت کسی بھی طرح پی ٹائی کا راستہ نہیں روک سکتی انتخابات کسی بھی وقت ہو سکتے ہیں الیکشن ایکٹ میں ترامیم کے خلاف عدالت جائیں گے اسلامباد کے شہریوں کے لیے اچھی خبر عالمی میار کا چڑیا گھر اور سفاری پاک بنے گا وزیر داخلہ محسن نقوی نے پروجیکٹ کی منظوری دے دی دو سو ایکڑ پر محیط چڑیا گھر کا سنگے بنیاد اکتوبر میں رکھا جائے گا محسن نقوی کی منصوبے سے متعلق امور جل تیت کرنے کی ہدایت راولپنڈی اسلامباد نے موسادھار بارش سے موسم خوشگوار جڑوا شہروں میں اب تک چوبیس آشاریا پانچ میلی میٹر بارش ہو چکی کراچی میں آسمان پر سرمائی بادلوں کے ڈیرے وزیر آباد میں بادل جم کر برسے سڑکے پانی پانی نشیبی علاقے ڈوب گئے اور بنگلہ دیش کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے سترہ ارکنی قومی سکوٹ کا اعلان شان مسود قیادت کریں گے سودشکیل شاہین شاہ کی جگہ نائب کپتان مقرر بابر آزم محمد رزوان سائم ایوب سلمان آغا نسیم شاہ سکوٹ کا حصہ آمیر جمال کی شمولیت فٹنس سے مشروط پاک بنگلہ دیش پہلا ٹیسٹ اکیس سے پچیس اگست تک راولپنڈی میں ہوگا دوسرا ٹیسٹ تیس اگست سے تین ستمبر تک کراچی میں کھیلا جائے گا